مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 26 میں پارے کا بارہ ہمار رکو ہے جس کے اندر تین آیت ہیں سورہ فتح سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 27 سے اور سورہ فتح کی آخری آیت آیت نمبر 29 تک بشک اللہ نے اپنے رسول کا برحق خواب سچ کر دکھایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اے ایمان والو تم لوگ ضرور مسجد حرام یعنی مکہ میں امن و شانتی کے ساتھ داخل ہوگے اس وقت اپنے سروں کو مڑوائے یا بال تراشے ہوگے تمہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا اللہ وہ کچھ جانتا جو تم نہیں جانتے یعنی مکہ میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا پائے جانا اور جنگ ہونے کی صورت میں ان کے قتل کیے جانے کا خطرہ تھا اس لئے حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور اللہ نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح سلح حدیبیہ یا خیبر کی فتح عطا فرمائی اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے اور اللہ گواہی دینے کے لئے کافی ہے محمد رسول اللہ والذین ماں ہوا الشداء اور الكفار روح ماء بینہم تراہم رکہ ان سجدن یبتغون فضل من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہ ان من اثری السجود ذالک مثلہم فی التوراہ ومثلہم فی الانجیل قذرین اخرج شتہو فعاظرہ فستقلز فستوالا سوقی یوجب ذراء لیغیظ بہم الكفار وعد اللہ الذین عامنوا وعملوا صالحات منہم مغفرت وعجر نظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحمدل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابے کرام کو اس حال میں دیکھیں گے کہ کبھی رکو میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں اللہ کے فضل اور اس کی خوشی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر موجود ہیں ان کی خوبیاں توریت اور انجیل میں ہیں ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ اللہ ان صحابے کرام کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے گصہ دلائے اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے بخشش گناہوں کے معافی اور بڑے بدلے یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے محترم ناظرین کرام آسان درس قرآن کے اندر 26 پارے کا بارہما رکو ہے جس کے اندر تین آیتیں ہیں سورہ فتح سورہ نمبر ارتالیس میں آیت نمبر ستائیس سے آخری آیت آیت نمبر انتیس تک آیت نمبر ستائیس بغور کیجئے فجعل من دون ذالک فتح قریبا اور اللہ نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے قریبی فتح عطا فرمائی صلح ہدیبیہ یا خیبر کی فتح عطا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں چھے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیہ سے مکہ نکلے لیکن مکہ سے قریب ہدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب پورا کر دیا اور جلد ہی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے آیت نمبر اٹھائیس بغور کیجئے اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ سچا دین کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے دین اسلام ہمیشہ دوسرے دین پر غالب رہا ہے دلائل کے اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا طاقت کے اعتبار سے بھی لیکن یہ طاقت بدلتی رہتی ہے کبھی زیادہ طاقت ہو گئی تو غالب آگئے اور نہیں ہوئی تو غالب نہیں آئے وقفہ باللہ ہی شہیدہ اور اللہ گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے آخری آیت سورہ فتح کی آیت نمبر انتیس اس آیت میں صحابہ کرام کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہے کافروں پر سخت ہے یعنی دمنے والے نہیں ہیں دین کے اصول میں سمجھتا کرنے والے نہیں ہیں دین پر عمل کرنے والے ہیں سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے بات چتنے ہی کریں گے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ان کے مقابلے میں یہ اپنے دین پر دین اسلام پر قرآن پر حدیث پر جمع رہنے والے ہیں ان کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں اپنا اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں سختی سے یہ مراد ہے آپس میں رحمدل ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پھر اسی طرح ایک صفت یہ بیان کی گئی شب بیدار اور عبادت گزار ہیں یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں سچے انسان ہیں ریاکار نہیں ہیں دکھاوا کرنے والے نہیں ہیں نمبر چار شروع کے دنوں میں اسلام کے پودے کو پروان چڑھنے والی جماعت صحابہ کرام کی ہے پہلے خود ایمان لائے عیسائی سے پتا چلا صحابہ کرام کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں وہی لوگ صحابہ کرام سے جلتے ہیں صحابہ کرام سے جلنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا صحابہ کرام سے اللہ نے بخشش کا اور بڑے عجر کا یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس سے بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پرانے کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ